بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ نبی کریم ربش رہ لی صدری ویسر لی عمری وحل اللغتن باللسان جب کہو قولی سب سے پہلے تو میں ایک حدیث آپ کو تنہا چاہتا ہوں آپ لوگ سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں تو کوئی اللہ کا بندہ جب دین کیلئے سفر کرے تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت سے حدیثیں ہیں کتابوں میں ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں من خرج فی طلب العلم حفت الملائکت بیاج نہتہا جو آدمی علم دین کی طلب میں سفر کرے تو فرشتے اس پر اپنے پر بچھا دیتے ہیں من خرج فرشتے ہیں کتابوں میں سفر کرے من خرج فرشتے ہیں کتابوں میں سفر کرے ہیں اور یہاں پہنچے ہیں تو آپ کو اپنے کیفیت کے ادبار سے اپنی سوچ کے ادبار سے خود یہ احساس ہوا ہوگا کہ فرشتے آپ کے ساتھ ہیں فرشتے جب ساتھ ہوں تو نفسیات کے سطح پر اس کا احساس آدمی کہونے لگتا ہے یعنی پاس کی ایک تھنکنگ آتی ہے خدا والی سوچ جاگتی ہے آدمی کے اندر آخرت کی آدھ آتی ہے جنرل کے جہنم کے خواہل آتا ہے خدا سے قربت محسوس کرتا ہے آدمی یہ سب باتیں ہوتی ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس سفر میں اس قسم کے تجربات ہوئے ہوں گے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ فرشتوں کو ہمیشہ کے لیے عمر بھر فرشتے آپ کے ساتھ رہیں کیونکہ دیکھئے قرآن بید میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ ایمان لاتا ہے اس پر قائم ہوئی آتا ہے اس پر فرشتے اترتے ہیں یعنی یہ کوئی یہ قرآن کی بات ہے کوئی اور بات نہیں ہے یہ کہ جب ایک بندہ سچائی کے ساتھ ایمان لاتا ہے اور اس پر وہ جم جاتا ہے جم جانے کے بانے کیا ہے اس کی سوچ میں ایمان داخل ہوئی آتا ہے اس کی دل میں ایمان داخل ہوئی آتا ہے اس کو شب و شام میں ایمان داخل ہوئی آتا ہے تو اس پر فرشتے اترتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ایمان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مشکر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے اب دیکھیں اس وقت میں آپ کو جلدید ایمان کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ جددو ایمانکم بقول اللہ علیہ اللہ لا علیہ اللہ کہ کر اپنی ایمان کو ریوائیو کرتے رہو سازہ کرتے رہو یہ کیا چیز ہے یہ صرف الفاظ کو دوران نہیں ہے یعنی اپنے دل میں اس کا چرچہ کرتے رہنا ہے جس طرح ایک آدمی کہ اس چیز کو اپنا کنسرن بنا لے تو اس کے لئے سوچتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے وہ اس کے چرچے کا سبجیکٹ بن جانتا ہے اسی کے لئے سوچنا اسی کے لئے بولنا اسی کے لئے پڑھنا سب کچھ تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کچھ الفاظ بول دینے کا نام نہیں ہے وہ اس بات کا عاد ہے کہ آپ اسی کو اپنے دل میں بٹھائیں گے اور اسی کی یاد آپ کے دماغ میں بسی ہوئی ہوگی تو اب میں کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ سب لوگ اس کو دہرائیں دیکھیں یہ جو کلمہ پڑھنا ہے یہ سادھا بات نہیں ہے بہت بڑی بات بہت ہی بڑی بات ہے یہ اگر آپ کے پاس ایک ایسی سیلسکوپ ہو ایسا ایسی دوربین ہو کہ آپ اس پیس میں چلے جائیں اس پیس سے آپ پوری کانات کو دیکھ سکیں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا کیا دکھائی پڑے گا آپ کو انگن ستارے انگن سیارے گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں کوئی اسٹیشنری نہیں ہوگا کوئی رکا نہیں ہوا ہوگا سارے ستارے گھوم رہے ہیں سارے ستارے دورڑ رہے ہیں ایک عجیب منظر ہوگا ایک سانجدہ نے کہا ہے کہ سائے دنیا آپ جانتے ہیں کہ ایٹم کا مجموعہ ہے اور ایٹم کیا ہے کہ ایٹم میں ایک مرکز ہوتا ہے اس کے مرد کے گرد الیکٹران دورڑتے ہیں تو اس نے کہا کہ کانات کیا ہے میڈ ڈانس آف الیکٹران میڈ ڈانس آف الیکٹران تو صرف ایٹم کے بات نہیں ہے ایٹم میڈ ڈانس آف الیکٹران ہے تو سب چیز ایسے ہی ہے میڈ ڈانس آف پلینٹس میڈ ڈانس آف سٹارس یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ یہ میڈ ڈانس نہیں ہے یہ تریلنگ ڈانس ہے جس کو انگلز ہم کہتے ہیں اوویشن اوویشن یعنی پریوش اعتراف انتھوزیازٹک اکنالیجمنٹ تو قرآن میں ہے کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں سب کو سب تسبیح کر رہے ہیں تسبیح یہ تسبیح ہے یہ یہ میڈ ڈانس نہیں ہے یہ یہ تریلنگ اوویشن ہے اللہ کی حمد کی اللہ کی تسبیح کا ان ساری کانات جو ہے تریل میں ہے اللہ کی حمد کو لے کرتے ہیں لیکن کوئی بول کر نہیں کہہ سکتا ہے اپنے باڈی سے تو وہ تریلنگ اوویشن دے رہا ہے حمد خداوندی کو لیکن بول کر نہیں ایسی حرف میں ایک انسان کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ خدا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی خدا ہے تو ہی رب العالمین ہے تو ساری کانات اچانک رش کے رشے دیکھے گی کہ ہمارے ثوابی کوئی مخلوق ہے جو لطق کی دبان میں وہ کر رہا ہے جو ہم صرف باڈی لینگویش سے کر پائے تھے ہم بول نہیں پائے تھے سپیکنگ لینگویش میں وہ اوویشن دے رہا ہے حمد خداوندی کا تو یہ کلمہ پڑھنا ہے یہ سادھا بات نہیں ہے ایک ایسی کانات میں ایک ایسی دنیا میں ہر طرف جس کو کہا سائنٹس نے میٹ ڈانس میں کہوں گا ٹھرلنگ ڈانس حمد خداوندی میں سرشار ہیں ساری کانات ساری کانات حمد خداوندی میں سرشار ہیں لیکن بول کر نہیں نان اسپیکنگ لینگویش میں اب ایک انسان کھڑا ہوتا ہے اسپیکنگ لینگویش میں کہتا ہے بول کر خدا اے تو خدا ہے خدا اے تو رب العالمین ہے خدا اے تو خالق ہے خدا اے تو لارڈ ایونیورس ہے آپ غور کیجئے کہ ساری کانات آپ کو رشت کے لئے سے دیکھیں گے کہ ایسا بھی کھوی ہے جب بول کر کیسے کہیے تو یہ ہے حقیقت اس چیز کی جدو ایمانکم بقو اللہ اللہ کچھ سادہ بات نہیں ہے یہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ یعنی ہم اگر اللہ کی گوائی دیں اللہ کا کلمہ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے پچھلے سارا ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے جسے کمپیوٹر کے اس طرح ہے کہ ڈیلیٹ ہو جانا ہے یعنی آج سے ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ ابھی ہم پیدا ہوئی ہیں میں معصوب بچ ماں کی پیر سے معصوب حالت میں پیدا ہوئی ہیں کیسی عجیب نعمت ہے یہ کہ پچھلے سب کچھ ڈیلیٹ سب کچھ حضب یہ ایسی ایسا یعنی یہ شہادت یہ کلمہ ایسی چیز ہے لیکن کیوں اس کی احمد کیوں ہے یہ نہیں کہ لام علی کے الفاظ میں یہ کچھ پرسرار کرامت ہے ایسا نہیں ہے الفاظ میں کرامت نہیں ہوتی معنی میں کرامت ہوتی ہے یاد رکھیں الفاظ تو صرف علامت ہوتی ہے علامت یہ جس حقیقت کا یہ جو تجدید ایمان ہے ایک عجیب غریب حقیقت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے یہ کائنات بہت ہی بڑی ہے یعنی پندرہ بلین سال سے ہے یہ کائنات پندرہ بلین بیس ہے پندرہ بلین سال سے سارے چیزیں جو ہیں خاموش اوویشن دے رہی تھی پھر انسان پیدا ہوا انسان تو بہت بعد میں پیدا ہوا ہے پندرہ بلین سال سے سارے کائنات جو ہیں وہی میٹ ڈانس جس کا سائنس دین سائنس دان ہے وہ ٹریلنگ ڈانس تھا وہ پھر انسان نے انسان کو پیدا کیا اور انسان نے کھڑے ہو کر کہا زمین پر الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ بخاری میں ایک روایت تھا ہے آخر میں کہ سبحان اللہ وحمدی سبحان اللہ العظیم اس کلمہ کو بہت بڑی بات بتایا گیا ہے تاملول میزان لوگ سمجھتے ہیں کہ الفاظ میں کچھ ہے سین برحیم نومیں نہیں اس کی حقیقت میں ہے سبحان اللہ وحمدی سبحان اللہ العظیم جو ہے یہ اس کو تاملول میزان جو کہا اس کے بارے میں کہ سارے میزان پھر جاتا ہے اس سے انسائی کعنات میں گوج اس کی اٹھتی ہے کیوں ذرہ ذرہ حرث سے دیکھتا ہے اس انسان کو کہ نت کے زبان میں حمد خداوندی کا اجام دیتا ہے نت کے زبان میں بولنے کے زبان میں جب قرآن میں بار بار یہ بات آئی ہے جو کچھ زمین و آسمان میں سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں خدا کی قبرائی بیان کرتے ہیں خدا کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں خدا کی قبرائی کی گواہی دیتے ہیں یہ بار بار آیا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سب خاموش زبان میں کر رہے ہیں لوگ ایک برطب میں نے پڑھا ایک کتاب میں ایک شانشاہ بادشاہ کا دربار ہوتا تھا ایک بادشاہ تھا اس کا دربار لگتا تھا اب بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے لوگ آ کر لوگ آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے اب بالکل خاموشی تائیریں تھی کسی کی حمد نہیں تھی کہ بولیں پھر بادشاہ آتا تھا تخت پر بیٹھتا تھا بادشاہ یاد دیتا تھا کہ مستر فلان کھڑے ہو ایک شخص کو یاد دیتا تھا وہ کھڑا ہوتا تھا اور وہ بولتا تھا بادشاہ گشان میں پاکشو چپ رہے ہیں تو وہ درجہ ہے انسان کا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ کوئی لفظی بات نہیں ہے یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے بَنِي آدَمْ کو مکرم بنایا تک کیسی عجیب غریب اللہ تعالی نے انسان کو تک کرامت دی ہے فضیرت دی ہے اتھا کانات اتھا کانات لئے آئے آپ جانتے ہیں کہ جو دوربین جو ٹیلسکوپ بیلیل نے ایجاد کی تھی اس سے لاکھوں گناہ بڑی دور تک دیکھنے والی کے لئے دوربین نے بن چکی ہیں خلا میں جا کر دیکھتی ہیں لائٹلیس تک جو لائٹلیس کے دوری پر جو ستاریں اس کو بھی دیکھ لیتی ہیں اتنے بڑی کانات ہیں لیکن ساری کانات خاموش زبان میں تذبیر کرتی ہیں چپ کے زبان میں وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے کیسا عجیب یہ انسان کو ملا ہے کہ سپیکنگ لائٹلیس میں خدا کی حمد بیان کرنا ہے یہ ہے اشہد واللہ لہ اللہ یہ سادہ بات نہیں ہے یہ سادہ بات نہیں ہے سادہ بات نہیں ہے پھر آپ دیکھیں جب آپ نے یہ گواہی دی اسی گواہی کو جب آپ جب آپ اس کی توسیح کریں جب اس کو ایکسپینڈ کریں تو اسی کا نام دعوت ہے دعوت کیا ہے جو گواہی آپ نے دی اسی کو آپ دوسروں تک پہنچائیں یعنی دعوت شہادتی کا ایکسپینڈڈ فارم ہے دعوت اسی کو جو کو میں نے اپنی سطح پر جس کو پایا اسی کو دوسروں تک پہنچانا کسی کا نام دعوت ہے تو شہادت کے ساتھ دعوت جوڑی ہوئی ہے یہاں شہادت کا معنی مرنا پٹنا نہیں ہے یہ جو شہادت کا معنی مرنا بنا لیا ہے یہ یہ صحیح نہیں ہے شہادت کا معنی گواہی دینا گواہی دینا خدا کا مطوبی ہے نہیں کہ سب لوگ مر بر کے قبروں میں دفن ہو جائیں خدا کا مطوبے قبروں میں زندہ ہوں اپنی زبان کو اپنے عقل کو استعمال کریں خدا گواہ بنیں وہ تو جب آپ اس شہادت کو توسیح دیتے ہیں تو وہی دعوت بن جاتی ہے تو گواہی مومن کا فریضہ یہ دو ہے خود شہاد بننا اور دوسروں کو مدو قرار دے کر دعوت پرسانا یہ دو ہی فریضہ ہے یہ دو ہی فریضہ ہے خود شہاد بننا اور دوسروں کو مدو قرار دے کر ان کو دعوت پرسانا اب یہ جو مشن ہے یہ جو ٹو پانٹ فارمولا ہے یہ ایک سمندر ہے ایک سمندر ہے بلکہ ہزاروں سمندر اس میں سموئی ہوئے ہیں کیونکہ دیکھئے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو کہ آپ نے اللہ کی یاد کا اپنے اندر اتارا آپ اللہ میں جینے والے بنیں کی سادہ بات ہے آپ کی ہستی میں اللہ کی یاد اتر آئی آپ کی ہستی میں اللہ کا جلوہ اتر آئے تو ایک نئی شخصیت آپ کے اندر امر کرنا چاہیے آپ کے اندر سے ایک نئی شخصیت امر کرنا چاہیے آپ کے ایک نیا انسان بن جانا چاہیے آپ کے ایک نیا انسان بننا چاہیے آپ غور کیجئے کچھ چیز آپ دریافت کریں تو آپ آپ کا سینہ پھٹنے لگتا ہے میں کس سے آپ نے عرض کروں کہ میں اس سے پیدا پرانے دلی میں جمید بلڈنگ میں تو میرے پروس میں ایک صاحب رہتے تھے دوسرے کمرے میں تو ایک دن وہ رات کو بہت دیر رات کو لیٹ نائٹ میں انہوں نے میرا دروازہ کھٹکٹایا شاید گیارہ بجے کا وقت ہوگا تو میں نے دروازہ کھولا میں پوچھا کہ آج رات کے وقت کیا بات ہے کوئی خاص بات ہے کیونکہ ہاں آپ سے ایک بات کہنا تھا میں نے کئی بار دیکھا تو آپ تھے نہیں اب یہ روشنی اندر دیکھیں میں نے تو مسجدہ کے آپ آگئے ہیں ایک بات بتانی تھی تو میں بہت زیادہ سننے کے لیے متوجہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ میرا سرکاری سروس کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میرا پروموشن ہو گیا ہے اب مجھے ہر مہینہ دو ہزار روپے زیادے ملے گا یہ کہا کہ چلے گئے وہ تو میں نے سوچا کہ پروموشن اس کے سینے پھٹ رہا تھا پروموشن خواب اس نے پھٹ رہی تھی یعنی ہر مہینہ پروموشن کے بعد دو ہزار روپے زیادے جو ملنے کا تھا ان کو تو ان کے سینے بھی یہ خبر پھٹ رہی تھی بگر مجھے بتائے ان کو نید نہیں آ رہی تھی ان کو تو آپ نے جو کلمہ پڑھا جو شعادت دی اللہ کے جو افرار کیا تو وہ تو ایک سمندر اترا ایک وال کلو کی طرف پھٹنا چاہیے آپ کے اندر بگر باہر آئے اس کو تذکیر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس پروموشن سے بلین ٹائم زیادہ بڑا یہ واقعہ ہے پروموشن کی خبر جو اس کے سینے پھٹ رہی تھی بگر بتائے وہ اس کو چین نہیں آ رہا تھا تو اللہ کے دریافت اللہ کی گواہی اللہ کا اخرار یہ تو بلین ٹائم زیادہ بڑی بات ہے تو کیسے آپ کے سینے میں ٹھہرے گی وہ تو پھڑے گی نکلے گی آپ چاہیں کہ دیوانوار ہر انصار تک پہنچ کر میں بتاؤ یہ بات کشمیر کے ایک صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تو ہمارے سے میں نے کہا کہ آپ یہ بات میں نے کہی جو آپ سے ابھی عرض کی ہے کیونکہ دعوت سب سے بڑا کام ہے مومن کا آپ لوگ کشمیر میں دعوت کی کام کیجئے تو ان کا دعوت تو آپ بتاتے ہیں کہ مسلموں کے لئے ہے مہت سا مسلمان مسلمان ہیں تو آپ کسے دعوت دی جائے گی تو دیکھیں یہ ہے بے شہوری میں نے کہا کہ کشمیر میں تو سب سے پڑا دعوتی کام ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کشمیر میں جو آرمی ہے وہ آرمی نہیں ہے وہ مدعو ہے جو آرمی ہے وہاں پر جس کے جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کہتے ہیں سارے کشمیر میں آرمی بری ہوئی ہے تو مدعو بھرا ہوا ہے وہ آرمی کس کہتے ہیں اس کو آپ اس کو مدعو سمجھے تو ہر طرف دعوتی دعوت ہے پھر میں نے کہا کہ وہاں پر سورج جاتے ہیں سیعہ ہر سال میں نے کہایاتا ہے کہ پانچ ہر سال کم لمز پانچ لکھ سیعہ وہاں آتے ہیں کہایاتا ہے کہ وہاں پانچ ‫لاکھ یاتری آتے ہیں لوہاں بہت ہندوی آتے ہیں یاتری تیارہ لکھ کے لیے تو پانچ لکھ یاتری ہر سال آتے ہیں پانچ لاکھ ہر سال وہاں پر آتے ہیں تورسٹ تقریب میں پانچ لاکھ شاہد آرمی بھی ہو تو لاکھوں لاکھ ہر طرح مدو پٹے ہوئے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کیسے کام کریں یہ سوچ کا فرق ہے سوچ کا فرق ہے اگر سوچ پیدا ہو جائے تو چار طرف آپ کو مدو دکھائی دیں گے آرمی مدو ہوگی تورسٹ مدو ہوں گے یاتری مدو ہوں گے پندیت لوگ مدو ہوں گے تو وہ شہادت مطلوب ہے وہ گواہی مطلوب ہے جس چین میں پھٹے باہر نکالنے کے لئے بیتاب ہو اور پھر سارے انسان آپ کو مدو دکھائی دیں گے اور کشمیر میں تو بہت اچھی مثال ہے شاہ حمدان کی بیسٹ کام جو کشمیر میں وہاں کو لوگ کر سکتے ہیں وہ ہے ریوائیول آف شاہ حمدان مشن ریوائیول آف شاہ حمدان مشن شاہ حمدان آپ جانتے ہیں کہ وہ آئے تھے سارے چھہ سو سال پہلے سارے چھہ سو سال پہلے ایران سے بہت عجیب غریب مثال ہے شاہ حمدان کے ان کے زمانے میں وہاں ایران میں تیمبور لنگ کی حکومت تھی تیمبور ان سے کسی بات پر غصہ ہو گیا تو وہاں سے ایک حجرت کیا انہوں نے یعنی تیمبور لنگ کے خلاف وہ حگامہ کرتے اس کو مارنے کوشش کرتے اپنے ساتھیوں اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو مارنا ہے اس کو ختم کرنا ہے خاموشش وہاں سے چلے آئے اپنے ساتھیوں کو لے کر جب پھر کشمیر میں آیا ہے تو یہاں پہ انہوں نے کوئی فرنٹ نہیں کھولا تیمبور کے خلاف یہاں بیٹھ کر وہ تیمبور کے خلاف وہ تقیریں کریں اور چھوڑ بیانات دیں اور یہاں سے تیاری کریں لوگوں کو کہ جا کے وہاں مروں اس کو کوئی انہوں نے کشمیر میں تیمبور کے خلاف کوئی بات نہیں نہ ایران میں انہوں نے تیمبور کے خلاف کوئی بات نہیں نہ کشمیر میں کیا کیا انہوں نے دعویٰ بر یہ کتنی بڑی مثال ہے یعنی انہوں نے پرابلم کو نہیں دیکھا تیمولنگ ایک پرابلم تھا اس کو نہیں دیکھا انہوں نے آپ پرچیونٹی کو دیکھا انہوں نے اور دعوت شروع کر دی تو شاہ مدان جو تھے بس اتنا ہو کہ انہوں نے مسائل کو نظر انداز کیا سو کال دشمن کو نظر انداز کیا سو کال ظلم کو نظر انداز کیا جس کو لوگ شکاعتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ ظلم وہ سازش یہ مسئلہ اس کو نظر انداز کیا بالکل اس کو جیسے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے پھر نظر آئے انہوں نے کہ اتنا سب کام باقی ہے دعوت کا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پچھانے کام اللہ کے سینے میں اللہ کا نور داخت کرنے کا کام وہ شروع کر دیا انہوں نے کشمیر میں اور اس کشمیر کے لوگ خوب جانتے ہیں کہ کتنا بڑا رول ہے ان کا کشمیر کے معاملے میں کشمیر کو ایک تحفہ دیا انہوں نے اللہ کی ہدایت کا اللہ کی نعمت کا یعنی اللہ کا تحفہ دیا انہوں نے تیمبول لنگ کی شکایتیں نہیں دی کشمیر آ کر کے انہوں نے نیکٹی بولی نہیں بولی کہ تیمبول لنگ بڑا خراب ہے وہ ظالم ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے یہ تحفہ نہیں دیا انہوں نے کشمیریوں کو تیمبول لنگ کو بڑا دیا انہوں نے اور خدا کا تحفہ دیا خدا کی ہدایت کا تحفہ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیروں کے لیے بیسٹ نمونہ ہے شاہ حمدان میں تو بیسٹ ٹارگیٹ اگر میں دے سکتا ہوں کشمیر والوں کے لیے بیسٹ جو ہے گول وہ کیا ہے ریوائیول آف شاہ حمدان مشن ریوائیول آف شاہ حمدان مشن شاہ حمدان کے مشن کا احیاء بیسٹ ٹارگیٹ کشمیریوں کے لیے اتنی بڑی مثال جو ہے بہت کم ملے گی جیسی مثال کہ شاہ حمدان کی ہے اور ایک عجیب کئی عجیب غریب باتیں ان کی ہیں مثلا وہ کشمیر میں آج اب آئے اس سے پیسے وہاں پر ایک اور مدرک بلبل شاہ آئے تھے جو جو کہ ہنفی تھے تو انہوں نے جو لوگ کے ان کے ہاتھ سے جو لوگ آئے تھے ہدایت ان کو ملی کی ہنفی مستق پکڑا تھا انہوں نے یہ تھے شافیج تو کیسا آجیب بات ہے کہ انہوں نے یہاں آ کر کے ہنفی مستق پر نماز پڑھنا شروع کر دی ہنفی مستق پر عباد کرنا شروع کر دی یعنی ہنفی شافیج جگڑا نہیں کھڑا کیا انہوں نے تب اتنی بڑی کام آبی ان کو ہوئی کہ وہ شاہ حمدان بن کہل آئے کشمیر میں یعنی ایران سے وہ انوانٹڈ پرسنالٹی کے طور پر نکلنا پڑا تھا ان کو ٹیم بڑھ لنگ کے اس کی قصے کی وجہ سے اور یہاں آ کر کے وہ شاہ حمدان بن گئے کیوں انہوں نے مسائل کو نزانتاز کیا ظلم کو نزانتاز کیا نیگٹیوٹی کو بھلا دیا کوئی بھی منفی بات کو بھلا دیا اور کشمیر میں انہوں نے اللہ کے پیغام کو پھیلایا بغیر رائے کے بغیر جھگڑے کے بغیر ٹکراؤ کے ایک لحظ میں اگر میں کہوں تو وہ ہے نان کانسپرنٹیشنل اپروچ یہ ان کی پالیسی تھی شاہ حمدان کی جو پالیسی تھی وہ نان کانسپرنٹیشنل اپروچ اور پھر دعاو ورک یہ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے یہ سنت رسول ہے تو کتنی بڑی کام ہے بھی ان کو ہوئی کتنی بڑی کام ہے بھی ان کو ہوئی مرس بجتا ہوں کہ شاید کوئی ایک شخص نہیں ہے کشمیر میں اس طرح کا جو اتنی بڑی کام ہے بھی کا کرنی جس کو دیا سکتا ہے تو اس سے بڑا نمونہ کیا ہے کشمیروں کے لیے اس سے اچھا تو کوئی نمونہ نہیں وہ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے انہوں جو کام کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا مطابق کیا تھا سچے پروں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو بس بس جو نشانہ میں دے سکتا ہوں کشمیر والوں کو یہی ہے کہ ریوائیول آف شاہ حمدان مشک بیس نمونہ اس سے اچھا کوئی یعنی کشمیر کے لحاظ سے اس سے اچھا کوئی یعنی اس سے اچھا کوئی مشن نہیں بتا سکتا قالبہ اور دیکھیں انہوں نے بہت ہی خاموشی سے کام کیا بہت ہی خاموشی سے انہوں نے یہ بھی ایک 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 سیٹ کیا ہے ریزلٹ ہمیشہ نکلتا ہے خاموش کام سے جو ہزار کام سے ریزلٹ اینگلتا یہ ان کی ان کو ایک مثال قائم کیونہ کیا کہ تم دیکھیں ایک ہے کام کرنے کا ایک تحقیق ہے کہ آپ دل کا بخار نکالیں اور لڑے جھگ رہے ہیں لوگوں کو ظالم بتا کر کے لیکن ریزلٹ اس پر ریزلٹ کچھ نہیں آئے گا آپ خوب ان کے ساتھ تخیریں کریں گے بارہ دیں گے بارے کٹیں گے لیکن ریزلٹ کے ان ٹرمز اور ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں حدیث باتا ہے ان اللہ یعطی ان اللہ یعطی الرفق ما یعطی کا مطلب ہے کہ نان کرنیٹشنل پالیسی سے وہ چیز ملتی ہے جو کنفرنیٹشنل پالیسی صحیح نہیں ملتی ہے یعنی بیٹھ اکراہ کی پالیسی صحیح چیز ملتی ہے جو اکراہ کی پالیسی صحیح نہیں ملتی ہے تو کتنی بڑی بات ہے یہ تو یہ اصول خود قرآن میں بھی یہی ہے صلح خیر صلح میں خیر ہے صلح میں کامیابی ہے یعنی کانسلیٹری اپروچ میں کامیابی ہے تو اس کے بہتری مثال مجھے ذاتی ہے شاہ عمدان پر میں نے بہت پہلے ایک آرٹکل لکھا تھا شاہ عمدان پر دوسرے میں نے لکھا تھا کہ شاہ عمدان جو ہے صرف کشمیر کے لیے نہیں پورے انڈیا کے لیے بلکہ پورے دنیا کے لیے نمونہ ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کا نمونہ ہے رسول اللہ نمونہ سارے آدم کے لیے تو شاہ عمدان کا جو نمونہ ہے وہ صرف کشمیر کے لیے پورے انڈیا کے لیے ساہ دنیا کے بسانوں کے لیے وہ کیا ہے شکاعتوں کو پھول جاؤ ظلم کو پھول جاؤ جب بھولو کہ تم تو کیا تم کو ڈسکور ہوگا کہ بے شمار مواقع اپرشنیٹیز موجود ہیں جیسے ہی آپ بھولیں گے ظلم کو جیسے آپ بھولیں گے سادس کو جیسے بھولیں گے شکاعت کو تو بنا کہ یہ اونیورس آف اپرشنیٹیز یہاں پر ہیں ہر طرف مواقع ہے ہر طرف مواقع مثال طور پر آپ جو آرمی وہاں پر ہے اس کو آپ پرابلم کروپ میں دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ تو بہت بہت مسئلہ ہے لیکن اگر آپ اس کو بدلتے ہیں اپنا ذہن آپ پر چھوٹے کروپ پر دیکھیں تو آپ بدو ہیں وہ جنت کا راستہ بتا رہے ہیں آپ وہ آپ کو جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں کیونکہ دیس کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیط علیہ سے کہا تھا ایک انسان کو اگر تمہارے ذریعے سے ہدایت مل جائے تو سائے دنیا کے خزائن سے زیادہ بڑی چیز ہے وہ کسی عجیب بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیط علیہ سے فرمایا تھا کہ اگر ایک انسان کو تمہارے ذریعے سے ہدایت مل جائے ایک انسان کو تو تمہارے لئے سائے دنیا ایک خزانہ سے زیادہ بڑی چیز ہے وہ آپ بدہیں کہ مدو آپ دیکھیں خزانہ تو دے رہا ہے جو انسان مدو ہے وہ انسان آپ کے لئے خزانہ ہے آپ کے لئے اپرچیونٹی ہے کس خزانے تک پہنچیں آپ تو دیکھیں انگل اف وزن سے کتا فرق پڑا انگل اف وزن سے اسی انسان کو آپ نگریف ذہن سوچئے تو کچھ اور آپ کے دماغ میں بات آئے گی اسی انسان کو پازٹیف ذہن سوچئے تو کچھ اور بات ذہن میں آئے گی یعنی وہی انسان جو آپ کو پرابلم دکھائی پڑتا تھا وہ آپ پر چھوٹی بن جائے گا کتی بڑی چیز ہے یہ سوچ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ساید دنیا میں یہی کام کرنا ہے اور کشبیر میں تو خاص طور پر شامدان کا جو مشن تھا اسی کو روای کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے لیکن دیکھئے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک کام کرنے کے لئے آدمی کو دوسرے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے ایک کام کرنے کے لئے آدمی کو دوسرے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے مطلب میرے پاس ایک ساپ کو ٹھولی خون آیا ایک نوجوان کے ٹیلی خون آیا ان کا آپ کے ساپ میرے باپ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اچھے نمبر لاؤ اور اچھے مارس میرے نہیں آتے باپ میرا غصہ رہتا ہے مجھ سے تو میں نے اسے کہا میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے بتا یہ سوال کیا آپ کے دوست ہیں کہ نہیں ہیں ہاں دوست تو میرے کہیں ہیں تو میں نے کہا دوست کو چھوڑیے تو اچھے نمبر آئیں گے اچھے نمبر لانا ہے دوست کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ دوست دعا وہ سوالس آف ڈسٹریکشن ہے آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں بس اور کچھ نہیں تو اچھا نمبر لانا ہے تو دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا اس طریقے سے اگر دعوت کا فائدہ لینا ہے دعوت کے انعام لینا ہے تو غیر دعوتی سرگرمیوں کو چھوڑنا ہو یہ ممپن نے یہ دیکھے کہ غیر دعوت سرگرمیوں پہ ہم جائے رکھیں اور دعوت کا فائدہ پہ ہم بلتا رہے ہیں آسانی ہو سکتا آسانی ہو سکتا ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے بغیر قیمت ادا کی ہوئے دنیا میں کوئی چیز ملتے نہیں کوئی بھی چیز چاہے ایک سوئی ہو یا ایک برہدیس کار ہو یا ایک ہوای جہاز ہو اس کی ایک قیمت ہے قیمت دینے میں کوئی چیز ملے گی تو اللہ تعالی نے دیکھے یعنی قرآن مجید آپ پڑھیں تو ایک بہت انوکھی بات ہے اس میں آپ پہیں گے کہ ایک کام ایسا ہے اس کو اللہ نے اپنی مدد کہا ہے اپنی مدد جیسے آپ نمات پڑھیں تو اس میں نہیں ہے کہ اے لوگوں خدا کے مدد کرنے کے لئے نمات پڑھو آسانی کہیں نہیں ہے یا حج کرنے کے لئے ہے قرآن مجید میں یہ نہیں کہ خدا کے مدد کرنے کے لئے تم حج کرو یہ بہت سے جو کام ہیں تو کہیں بھی یہ نہیں کہ یہ اللہ کے مدد ہے ہوگی اگر تم ایسا کرو تو ایک کام صرف ایک کام ہے وہ ہے دعوت اس کو نصرت کہا گیا اللہ کی نصرت اللہ کی مدد یہ کیسے عجیب کسا رکھائے یہ انعام ہے کہ جب آپ نکلیں دعوت کے لئے جب آپ نکلیں اللہ کسی بندے کو سچائی کے پرغام دینے کے لئے جب آپ نکلیں کسی انسان کو اللہ کے حجائد پہشانے کے لئے تو آپ نکلیں اللہ کے کام کے لئے نکلیں کیوں اللہ نے دنیا میں بنایا ہے انسان کو جسٹ کے لئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ مطلوب ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ خدا کا کریشن پران کیا ہے خدا نے کیوں پران کیا دنیا میں انسان کو تو کیشن پران آف گارڈ جو ہے اس کو بتانے کا نام ہے دعوت دعوت کیا ہے دعوت نام ہے خدا کے تخلیقی نقشے سے لوگوں کو باخبر کرنا جو میت پیپل ایویر آف دا کریشن پران آف گارڈ لوگوں کو خدا کی کریشن پران سے آگاہ کرنا یہی دعوت ہے تو خدا کو مطلوب ہے کہ میرا کوئی بندہ اٹھے جو انسانوں کو بتا دے کہ میں کن ساتھ کیا کرنے والا ہوں کس لئے پیدا کیا ہے میں موت سے پہلے کیا ہے موت کے بعد کیا ہے حشر کیا ہے نشر کیا ہے کنت کیا ہے جنم کیا ہے آخرت کا حساب کیا ہے یہ جو حقیقتیں ہیں ان حقیقتوں سے باخبر کر دینا انسان جب مرے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ خدایہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ہم کچھ پتا نہیں تھا یہ کوئی نہ کہہ سکے تو یہ کام ہے دائی کا کیا اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ آدمی خدا والا کام کر رہا ہو کیوں خدا خود نہیں آئے گا بتانے کے لئے فرشتے بھی نہیں آئے گا بتانے کے لئے قرآن جید میں ہے کہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ کو اگر ہمارے پاس اپنا کوئی پیغام بھیجنا تھا فرشتے بھیج جاتا فرشتہ آگے بتایا تھا کہ خدا کا پیغام یہ ہے تو قرآن میں آیا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا تو نہ تو خدا آئے گا ہے ہم بتانے کے لئے نہ خدا کسی فرشتے کو بتائے گا بھیج جائے گا ہم بتانے کے لئے وہ تو انسان کو کرنا ہے یہ جو خدا کا کام ہے جسے قرآن میں کہا گیا انظار و تفسیر اسی انظار و تفسیر کے لئے میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کیئیشن پرانہ آف گارڈ سے باخبر کرنا لوگوں کو اسی کا بدلہ ہوا لفظ ہے قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ انظار و تفسیر ہے رسولم مباشرین انظار اور تفسیر کے لئے جو لفظ استعمال ہوئے اسی کے لئے میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کیئیشن پرانہ آف گارڈ تو خدا کو مطلوب ہے کہ لوگ باخبر ہو جائیں تاکہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمارا حساب ہونا ہوا ہے ہمیں حساب میں کھڑا ہو رہا ہے جنت جہنم ہے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس کا تو آپ غور کیجئے ایک بردہ میں ایک آدمی کو دیکھا بڑی احتمام کے ساتھ چلا جا رہا تھا بہت احتمام کے ساتھ تو میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ بڑی احتمام ساتھ چلے جا رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ کلیکٹر صاحب نے ایک خط دیا وہ پہنچان آئے اب کلیکٹر صاحب خط تھا تو لگتا تھا اس کو کہ زیبین آسمان اس کے ہاتھ میں آگئے ہیں کلیکٹر صاحب خط کہیں پہنچانی کے لیے وہ بہت بہت طریقے سے سرگرم ہو گیا تھا آپ گوھر کہ یہ ایک کلیکٹر کے جو خالق ہے اس کا پیغام پہنچانا تو کتنی بڑی کتنا بڑا انام بھئی ہے اس سوچ کر کتنا تھیل آدمی پردہ ہوگا کہ میں خدا کا پیغام پہنچانے جا رہا ہوں خدا کا خط دوں کو پہنچانے جا رہا ہوں تو یہ ہے وہ چیز جو جس کو میں نے کہا کہ ریوائیول آب شامدان مشن یہی چیز ہے وہ کہ کلیکٹر صاحب خط لے جانے کے لیے وہ زیادہ اس کو سرگرمی تھی اس کے اندر اس سے ہزارہ گناہ سرگرمی آپ کے در آ جانا چاہیے کیونکہ آپ کو خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا انعام آخرت میں لینا ہے آپ گوھر کیجئے جب سارے انسان ہر سرگرم کے مدان میں کٹھا کیے جائیں گے سارے انسان بلین ٹریلن سے زیادہ انسان کٹھا کیے جائیں گے اور وہاں پر سب خاموشی تاریخ ہوگی لا تسمعو اللہ ہمسا بلکل خاموشی تاریخ ہوگی کسی کو بولنے کی حمد نہیں ہوگی اس وقت ایک آواز بلند ہوگی کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں دنیا میں رسط کی تھی ان کو لاوہ میرے سامنے آنسان اللہ بنے تھے جنہوں دنیا میں جنہوں دنیا میری مدد کی تھی لاوہ آج میں ان کوئی نام دوں گا آپ گوھر کسی کیسا عجیب لمحہ ہوگا کیسا عجیب لمحہ ہوگا کیسا عجیب لمحہ ہوگا یعنی عجیب غریب وہ لمحہ ہوگا بیشوار انسان ہے بیشوار انسان ہے اور پھر آواز بلند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاوہ ان لوگوں کو میرے سامنے جو دنیا میں آنسان اللہ بنے تھے جو دنیا میں میرے دین کا کام کیا تھا جنہوں نے دنیا والوں کو میرا مرشوبہ بتایا تھا میری ہدایت پہنچائی تھی لاوہ میرے سامنے اب پھر وہ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے کیسا عجیب لمحہ ہوگا تو وہ سعادت آپ کا انظار کر رہی ہے ہمارے یوپی میں جہاں میں رہتا ہوں کہتا تھا پہلے تو وہاں ایک صاحب تھے وہ پڑے لکھے نہیں تھے لیکن تقریل کرنے کا اچھا مادتہ تھا تو وہ کیا کرتے تھے مسجد کا ٹھیکہ لیتے تھے کوئی مسجد بنانا چاہتا تھا کہتا کہ مجھے ٹھیکہ دے دو میں مسجد بنوا دوں گا راکام فیفٹی پہنچ میری ہوگی فیٹر ہیں تمہاری یہ چندہ میں کروں گا پچاس فیصد میرا پچاس ہے تمہارا فیفٹی پہنچ میرا فیٹر ہیں تمہارا تو وہ جاتے تھے اچھی بھائی تقریلیں کرتے تھے اور اس کے بعد بولتے تھے کودھ ہم آشم جنت یہ وہ تقریل کرتے تھے مسجد کے اہمیت بتائی مسجد کے فضلیلت بتائی اپنے خاص انداز میں اس کے بعد کہتے تھے کودھ ہم آشم جنت تو واقعی طرح لوگ اپنے جیف خالی کرتے تھے تو اس سے تو بلین بلین ٹائم بڑی بات ہے دعوت کا کام مسجد درد دیوار بنانا ہے یہ کودھ ہم آشم جنت میں اس میں یہ مشن ہے جس کو میں نے کہا شامدان مشن یہ ہے کودھ ہم آشم جنت وہ تو ان کی تقریر تھی ان کی خطابت تھی کیونکہ درد دیوار بنانے سے کوئی جنت میں نہیں پہنچ جائے گا لیکن عجیب خریب ان کو ملکہ تھا تقریر کرنے کا تو لوگ عجیب اس میں آجاتے تھے جوش میں جوش میں لانے کے بعد جب وہ کہتے تھے کودھ ہم آشم جنت میں مطلب پیسہ دو جنت میں جاؤ تو لوگ چھائی اپنی جیب خالی کر دیتے تھے تو یہ یہ ہے اصل میں کودھ ہم آشم جنت میں یہ اصل میں ہے جنت کا دروازہ یہ ہے اصل میں جنت کا ایک بڑتا ہوں میں کشمیر میں ایک صاحب کھین گیا وہ فارسٹر تھے فارسٹر تو ان کی ایک رات میں ان کا ٹھہرا تھا وہ کشمیری تھے وہ تو میں نے دیکھا کہ وہ داڑی واج رکھے ہوئی ہیں باقعہ کے نمال ہوگا پڑتے ہیں تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ یہ واقعہ میں لکھا تھا رسالے میں کشمیر کے سفر میں یہ زندگی آپ کے بچپن سے ہے کہ کب سے آئی آپ کے اندر دینداری انہوں نے کہا نہیں میں پہلے سوٹ ووٹ پہنتا تھا گاری بہت کچھ نہیں تھی نماز بھی نہیں پڑتا تھا فارسٹر تھے وہ تو اکثر رات کو لوٹا کرتے تھے وہ تو رات کو جی لوٹتے تھے وہ تو بچوں کے لیے کچھ لاتے تھے کچھ چاکریٹ وغیلہ کچھ کچھ سویٹ ایسی کچھ چیز ہیں تو ایک دن وہ واپس آئے وہ رات کو تو اتفاق سے او دن وہ کچھ بچوں کے لیے کچھ لانے سکے تھے خالی حادث ہے وہ تو جب وہ گھر میں داخل ہوئے بچہ نے پوچھا کہ آج ہمارے لیے کیا لائے تو نے کہا کہ آج تو ہمارے لیے کچھ نہیں لائے تو بچے نے کہا کہ اگر ہمارے لیے آپ کچھ نہیں لائے تو آئے کیوں وہ کشبی دبان میں بتایا تھا انہوں نے مجھے وہ الفاظ یادنی ہیں مثال میں شہبہ تھا میں نے کشبی دبان وہ بچے نے کہا کہ جب آپ والی کچھ نہیں لائے تو آئے کیوں یہاں تو ان سوچا کہ اگر ایسی خدا کہہ دے تو میرا کیا انجام ہوگا خدا کہہ دے کہ میرے کیا لائے تو اور میں کہوں خدا ہے میں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تو میرا کیا انجام ہوگا اسی رات میں جندگی ان کے بدل گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کے لیے قصہ ہے ہر کشبیری کے لیے ہر نان کشبیری کے لیے کہ ایک دن خدا سے اس کا سامنا ہوگا تو خدا کہہ کہ میرے کیا لائے تو تو خدا کو تو آپ نعوذ باللہ سے چاہ کر رہتے چاہیے نہیں خدا کو تو چاہیے کہ آپ اس کے بندوں کو اللہ کے پیغام سے باخبر کر دیں تاکہ اللہ کی حجت اللہ پر کسی کی حجت نہ رہے لیاللہ یکون لنہ سے اللہ حجت امبادر رسول یہ ہے تاکہ ہم وہاں پہنچے ہیں اور ہم نے یہ کام نہ کیا ہو اور خدا کہہ دے کہ تم جانتے ہیں میرا کام کیا ہی نہیں یہاں میں میرے اعتبار پاس کچھ نہیں تم نے میرا کام نہیں کیا اس لئے میرے پاس اب تمہاری کچھ بھی نہیں تو کیا ہوگا ہمارا حال ہمارا حال کیا ہوگا کیونکہ مرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں لوٹنا نہیں ہے آسان نہیں کہ وہ مر کے وہاں جائیں لوٹ کر یہاں آئیں اور پھر یہاں پر آپ خدا کا کام کریں وہ تو کام کیا تو ہو گیا نہیں ہوا تو پھر لوٹنا نہیں تو موت آتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر موت آتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پھر لوٹنا نہیں وہاں پر عمل بھی نہیں آپ غور کیجئے کہ کیسا عجیب انجام ہوگا اس انسان کا جس کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا جب خدا کہے کہ تمہارے پروسی تھے تمہارے آس پاس مودود تھے وہ آس پاس انسان تھے تم نے میرا پراغام پہنچایا ان کو اور ہم آپ تو دیکھیں پلینٹک پریس کے دوانے میں ہیں پہلے دوانے میں بات پہنچانے کے جا کر مجھ سے بولنا پڑتا تھا اب تو آپ چھپی ہوئی کتاب ہے قرآن مجھے کی ترجمہ ہے اس کو لوگ دے دیجئے کتنا آسان کر دیا اللہ تعالی نے دعوت کے کام کو کتنا آسان کر دیا جیسے ہمارے ایک ساتھی جا رہے تھے دلی سے بمبی تو جب وہ پلین میں داخل ہوئے تو وہاں ایک لیڈر صاحب بیٹھی ہوئی تھے دلی کے لیڈر میں نے دیکھا ان کو پہچان لیا تو اپنے جیب میں ہمیشہ اسلامی کتابیں رکھتے ہیں اسلامی کتابیں ہمیں ایسے آپ جانتے ہیں کہ بہت کتابیں چھپی ہیں قرآن کی ترجمہ اور دوسری چیزیں تو اس میں سے ایک خیر ریالیٹی آف لائف جیب سے نکالیا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ سر یہ ہے آپ انفرائیڈ ریڈنگ وہ دیا اور آگے بڑھ گئے اب وہ جب تک وہ جہاد میں تھا پڑھتے ہی رہا پڑھتے ہی رہا پڑھتے ہی رہا کتنا آسان دعوت کے کام ہو گیا یعنی پرنٹنگ پریس نے آپ کو دعوتی کام کو کتنا آسان کر دیا ہے اب بھی اگر آپ دعوتی کام نہیں کریں گے تو کیسی ہے عجیب اللہ تعالیٰ کیا جاب دی ہو گیا پہلے دمانے میں تو آدمی کو مو سے بولنا پڑتا تھا قرآن کو یاد کرنا پڑتا تھا یعنی پہلے دمانے میں اگر کسی کو قرآن بتانا ہے یاد کیجئے یاد جا کر سنائے پڑھ کر اب کیا ہے ترجمہ چھپا ہوا ہے ہر زبان میں انگلیش انٹرنیشنل لینگویج ہے اس میں اور کسی کو آپ دے دی تو اتنا آسان کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے دعوت کی کام کو اور اس زبانے میں دیکھئے ایک بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت کیا ہوئی ہے اوپننس وہ زبانے ختم ہو گیا جب اوپننس نہیں تھی کوئی آدمی دوسرے مذہب کے بات سننا نہیں چاہتا تھا آج اوپننس ہے لوگ ہر بات سننا چاہتے ہیں ہر بات سننے چاہتے ہیں ہر آدمی کے پہلے سے تیار ہے کہ لاؤم یہ دو اسلام کی کتاب میں اس کو پڑھوں گا قرآن دو میں اس کو پڑھوں گا تو دعوت سے بڑا کوئی مقصد نہیں اور دعوت کے بغیر نجات نہیں یاد رکھیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کس لیے رسول اللہ کے کام پر جائے رکھنے کے لیے آج مسلمان جو ہیں وہ مقام ربوت پر ہیں خاتم النبین کے بعد مقام ربوت پر ہیں یعنی رسول اللہ کا مشن زندہ ہے رسول اللہ ایک خاص وقت میں آئے پھر آپ دنیا سے چلے گئے لیکن مشن تو زندہ ہے مشن تو زندہ ہے تو ہم ان کے لیے تو ایک بہت ہی یعنی ایک ایسا موڈل ہے جو اپنی کامیابی کو ثابت کر چکا ہے تو یہ چند باتیں تھیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مشکر آپ کو آخرت میں شرمندی سے بچائے ہمیں اس سے بچائے کہ ہم اللہ کے سامنے پہنچے تو وہ شرمندہ ہونا پڑے خدا ہم سے نظر پھیر لے خدا کی رحمت میں ہمیں حصہ نہ ملے اللہ کے رحمت جس کو نہ ملے تو اس کو پھر کہیں سے کچھ ملنے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی رحمتوں کے لئے قبول فرمائے اور ہم کو آپ کو اپنے مشن کے لئے قبول فرمائے اور ہم کو آپ کو آخرت کی رسوائی سے بچائے اقول قولی حادہ واسطاقفر اللہ لیولکم اجمائی نام علیمان بانڈے ہیں میں کشمیر میں رہ رہا ہوں میں تقریباً مولانا کے لٹریٹر سے نسو 82 سے اس کا مطالعہ کر رہا ہوں اور پچھلی جو کانفرنس ہوئی تھی حال قرآن مشن تھی اس نے بھی ایک پیس نوبر میں حصہ لیا تھا مہرانے ہم زیاودین شاہ ہے میں بیروہ کشمیر سے آیا ہوں میں مولانا صاحب کا لٹریٹر پچھلے پانچ سال سے پڑھ رہا ہوں اسے بہت متاثر ہوا سلام علیکم میرے نام ہے گلوم قدیر کمار میں کشمیر سے ہوں 82 سے میں مولانا صاحب کا یہ ارسانہ اس کا مطالعہ کرتا ہوں 82 سے میں بہت سے ہوا ہوں کوشش بھی کرتا ہوں کہ یہ اس مشن کو آبی ہوجائے اسلام علیکم میرے نام محمد مقبول میر ہے میں ڈسٹرک بڑھ گام تاصل بیرو کے زگو خارین گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں اور میں سوشل ورگ کر رہا ہوں اس وقت اور مولانا صاحب سے سہمت ہوں اور اس کے لٹریچر سے الحمدللہ کافی کچھ فائدہ ہوا ہے میرا نام خرشید احمد زرگر ہے میں بیروہ بڑھ گام سے تعلق رکھتا ہوں میری سوچ مولانا صاحب کی جو لٹریچر ہے اس نے بدل دی اور انشاءاللہ رحمان میں آگے دعوت کا کام کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام وکیل الرحمن ہے میں ٹنگ مارا کشمت سے یہاں آیا ہوں اور میرا مشن وہی ہے جو مولانا صاحب نے دریافت کیا ہے ڈسکور کیا ہے اور اسی مشن سے میرا تعلق بھی ہے اور چاہتا ہوں کہ اسی مشن پر میرا سب کچھ انویسٹر ہو جائے انشاءاللہ اسلام علیکم میرا نام غلام قادر میر ہے بیروہ سے تعلق رکھتا ہوں اپنے آپ کو درست کرنے کے لئے مولانا صاحب کی کتابیں پڑھ رہا ہوں شکر الحمدللہ بہت کچھ شکرہ ہو اسلام علیکم میرا نام خردوس آحمد ہے میں سوپور ڈسٹرک بارہ منلہ کشمیر سے ہوں 97 سے میں مولانا کا لٹریچر پڑھ رہا ہوں پسیلے ایک سال سے دعوت کا کام کر اسلام علیکم محمد عیوب خان میرا نام ہے ظلہ بارہ منلہ کے تحصیل پٹن سے میرا تعلق ہے 1989 سے میں مولانا صاحب کی تحصانی مطالعہ کر رہا ہوں اور پوری طرح اس سے متفق ہوں اور اس مشن کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں اسلام علیکم میرا نام شفیع آمد آرہ ہے میں ہندوڑا میں رہتا ہوں 97 میں نے کشمیری اونسٹی میں شعبہ اسلامیات میں دعوت آئے جب داخلہ لیا تو وہاں میں نے مولانا کی کتاب اسلامی دعوت پڑھی تو اس کے بعد سے میں مولانا کی مشن سے جڑاؤں گا ہوں اور اسی کے لئے کام بھی کر رہا ہوں اسلام علیکم میرا نام بلالہ مطالعہ میں انٹسٹرک کا پڑھا تحصیل ہندوڑا سے تعلق رکھتا ہوں پچھلے دوہزار آٹھ سے میں مولانا کی نظریات سے واقف ہوا ہوں تو مولانا کی سب سے پہلی کتاب میں نے پڑھی ہے وہ علیہ السلام ہے اس کتاب نے میری سونچ کو بدل دیا اب میں خدا سے یہی دعا کرتا ہوں میری زندگی کا خاتمہ مولانا کی مشن پر ہی کرنا میں پلواما سے ہوں اور انہی سب بیاسی سے اس مشن سے جڑا ہوں انہی سب بیاسی آرہ السلام پڑھا اور اس مشن نے میں سمجھتا ہوں مجھے اسلام کا صحیح ایڈشن دیا اللہ کرے کہ میں مجھے اس مشن کے لئے قبول کرو میرا نام مزبر حسین ندوی ہے میں اصلاً مزلہ بارہ بلنا کا ہوں اور پیشے سے ایک ٹیچر ہوں اور مولانا کی کتابوں کو میں انیس سو اسی سے پڑھ رہا ہوں اور اس کے علاوہ بہت سے رائٹرز انفاقیرین کتابوں پڑھی ہیں میں نے لیکن جن کتابوں نے مجھے میرے مائن کو مولڈ کیا بہت در مولانا کی کتابیں ہیں اور میں اس تحریک سے وابستہ ہوں اور یہی کام کرتا بھی رہتا ہوں اسلام علیکم میرا نام نزیر اسلام ہے میں پلواما کشمیر سے ہوں اور تیس سالوں سے میں حضرت مولانا کی مشن سے کے ساتھ وابستہ ہوں دیس سالوں سے اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام جاوید آمد ہے میں پلواما سے ہوں پچھلے تین سال سے میں مولانا کی کتابیں پڑھتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام مختار مجیز بیٹھے ہیں میں پلواما کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں اور پچھلے پانچ سال سے مولانا صاحب کی کتابیں پڑھ رہا ہوں اسلام علیکم منظور احمد ایوانی پلواما کشمیر سے یہاں آیا ہوں پیشے سے ٹیچر ہوں ایک مقامی مجید میں وہاں جمعہ کی نماز پڑھا رہا ہوں آف کے لیٹریجر کا پورا مطالعہ کیا ہے مولانا کی لیٹریجر کا اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی زبان میں وہاں اسلام علیکم منظور احمد ملک دسٹک پلواما پیشے سے میں بینک میں کام کرتا ہوں مولانا کی فکر سے میں نائنٹی تھری سے منتظر ہوں میرے نام مدرشی بات مرن پلواما اشمیر سے ہوں میں مولانا کی کتابوں کا مطالعہ ورلڈ ریڈ سینٹر گرنے کے بعد میں نے کیا اور اس میں پورا تاؤن جا میری بیوی نے کیونکہ میں سالفیا کا پڑھتا وہ مولانا کا وہ بار بار مجھے بتاتی آپ مولانا کا پڑھئے اور میں کبھی اسے متفق نہیں تھا لیکن ورلڈ ریڈ سینٹر گرنے کے بعد میں نے اس کو کہا ہے یہ بہت عجیب ہے میرے لئے تو میری بیوی نے مجھے کہا آج آپ وعدہ کرو آپ مولانا کا پڑھئے آپ کا پورا کنفیوجن دور ہو جائے گا اور اس کے بعد میں نے مولانا کا پڑھا ورلڈ ریڈ سینٹر کے بعد اور تب سے آج تک جتنا میں مطالعہ میں نے کیا اور میں نے کسی کتاب کو آج تک ہاتھ نہیں لگایا سوائے جو بھی کتاب مولانا کی مجھے ملتی اور میں اس کا پڑھتا اور میں پیشے سے ایک نیشنل انیسٹیوٹ میں کام کرنا ہوں کشمیر وہاں جتنا میں چاہتا ہوں لگ بگ میں آج تک کم سو سائنٹسٹ کو میں نے قرآن دیا مولانا کا ہم بازر سے خود خریدتے ہیں ان کو دیتے لگ بگ وہ نیشنل لیول کا انیسٹیوٹ ہے اور اس میں میں کم سے پچہ سے زائد جو نان مسلم ہیں ادر سے بھی آتے ہیں پنجاب سے آتے ہیں ساؤت پورا ساؤت زیادہ ساؤت وہاں کام کر رہا ہے اور تب سے آج تک میری کام کر رہا ہوں اور میں پورے ہوش وحواز کے ساتھ مولانا کا ہر ایک لفظ کا متعلق کر رہا ہوں اور اس کو بخوبی سمجھتا ہوں اس کے بعد میں ایک درزگاہ بھی کائم کیا ہے جہاں میں آج تک لبو پانچ سو سے زیادہ لڑکوں پڑھا ہے اور انشاء اللہ تعالی وہ سب لڑکے مولانا کے لیٹریٹر سے پورے متفق ہے والحمدلللہ رب اللہ لڑکے اللہ تعالی سکتے ہیں محمد یا کومیر ملال جوک شرنگر مجھے 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 کیونکہ معلوم مجھے معلوم آپ میں بھی بھی مجھے ان کو اس سے مطارف میں نے کیا ہے اس کے بعد احمد اللہ حمیل ہم سب سے آکے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم I am Talat Koyoum from Birwa itself well by profession I am a teacher in fact it was in 1989 when we had first interaction with Mawlana sahab and I myself had the privilege to have an autograph from Mawlana sahab which I settled treasure Raahin Ban Nahim was the first booklet which I studied in fact that particular booklet opened the doors for me to study the Mawlana sahab's literature and today I do affirm that I am exactly 100% convinced with this philosophy and ideology thank you and thank you so much Mithra Rahman Meir Mithra Rahman Meir I am in Kashmir Kulgaam district I have been reading from the 19th century and I have been reading the work and the non-work are both in my food and the work I have done there where I have done it where I have done it where I have done it and the non-worked were in my food at that time when I was leaving it 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 My name is Mhammad Yusuf Shah I have been not from the United States and the healthcare has come to bed and my school and college have come to me I am رہا ہے اور اس کے بعد اس زمانے میں مارکی سی تحریک زورو پر تھی اور جماعت اسلامی اس کے لئے میں مواد کی تلاش میں تھا تو اچانک میں مجھے مذہب اور جلید چلنج کا تعارف ہوا تو اس کے ذریعے سے مولانا کا تعارف ہوا تو اس کے بعد میں مارکی سی لوگوں کے ساتھ بھی اس کے مطالبات کر رہا تھا اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی تو جماعت اسلامی والوں نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی اور اسے خاترکہ جواب نہیں مل رہا تھا تو اسی دوران ملٹنسی شروع ہو گئی تو میں میرا ساتھی کلاس فلو بھی ہے عبد الرحمان صاحب تو ان کے گھر گیا تو وہاں تذکیر القرآن کی پہلی جلد میں نے پڑھی تو وہاں تو سیاست کا کچھ نہیں تھا تو یہاں میں آئیوان اور پارلیمان میں جنڈا لہرانہ اسلام سمجھتا تھا تو یہاں وہ بات نہیں تھی تو اس سے میرے ذہن میں حلچل مچ گئی تو میں نے مولانا صاحب سے بھی لکھا کہ اگر اس وقت دنیا میں کوئی بھی تحریک اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے تو انہوں نے تحریراً فرمایا کہ آپ رسالہ کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں آپ پری اوکپائیڈ ذہن کے تحت مطالبات کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو خدا راستہ دکھائے گا تو اللہ نے ایسا ہی کیا تو راستہ مل گیا تو اس سلسلے میں میں خود بھی مطالبات کر رہا تھا وہ لوگوں کو بھی اپنے جو اساتذہ کرام تھے ان کو بھی کتابیں دے رہا تھا تو انشاءاللہ اس کی خاطرکہ کامیں بھی مل رہی ہیں انشاءاللہ ملے گی اور جو یہ کاروان چل رہا ہے اس میں جس طرح لولے لنگڑے چل رہے ہیں اس طرح میں بھی اس کے ساتھ چل رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ پارلیمان نہیں مجھے آپ جہنم دکھائے دے رہی ہے جس میں کبھی کبھی میں گتہ بھی کھا رہا ہوں کبھی مجھے ہولنا کہ ایسی آ جاتی ہے آسان میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ سب سے زیادہ براہ شکل جو دنیا میں ہوں کیونکہ میری زندگی جو ہے میرا جوانی جو ہے جس کے متعلق مجھے پوچھا جائے گا وہ جوانی مجھے ادھر ادھر کر دی میں نے اسلام کی خاطرکھرش نہیں کیا اللہ صرف دعا کرتا ہوں کیا اللہ مجھے صاحب کا گناہ سے معافی دے اور آگے دعوت کے کام میں وابستہ رہنے کی طاقت فرمائے انیس سو پچاسی سے میں آج سالہ سے وابستہ ہوں جب میں نے صرف ایک مضمون پڑا درخت پر مولانا صاحب کا تو میں اتنا متاثر ہوا کہ ساری کتابیں میں نے کھنگال ڈالی لائبریریوں سے اور تمام تصانیف کا مطالعہ کیا مطالعہ کرنا شروع کیا اور پوری طرح سے فکری ہمانگی ہے مولانا صاحب کے ساتھ اسلام لیکن لگ بگ ایٹی نینٹین ایٹی سے میں آرہ سالہ پڑھتا تھا پہلے مجھے ناپکتگی ذہن میں کہوں گا کہ مجھے یہ کہانیاں لگتی تھیں کہانی کے طور میں اتنا شوق رہتا تھا کہ کب میں رسول اللہ لاؤں اور پڑھ کر ڈالوں تو بعد میں آہستہ آہستہ شکر اللہ کا مجھے سمجھ آنے لگا اس میں کچھ ہے سنجیدگی کی بات لیکن پھر بھی مجھے مشن کے طور میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب بہت شکر گزاروں اللہ کا اور اس کے بعد اگر میں شکریہ نہ کروں حمید اللہ حمید کا زمانی مجھے اس مشن میں جونک دیا امید ہے کہ انشاءاللہ اب اسی کا خاتمہ ہوگا اور ہم سارے اس مشن کو پائے تکمیل پر لے جائیں اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ فارو غامت کی چیئر فرم دسٹرک پلوانا پیشے سے میں لیکچرر ہوں اور پچھلے پانچ چھ سال سے میں اس مشن میں ہوں اور انشاءاللہ دعوت بھی دے رہا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سوشل ورک کر رہا تھا تو مولانا کا رسالہ دوہزار پانچ میں پڑھا اور دوہزار سات سے اللہ کی حفظ و کرم سے دعوت کے میدان میں ہوں اور مسلموں غیر مسلموں تک مولانا کا کلام پہنچا رہا ہوں شکریہ مستر شیق محمد شاکی مستر شیخ محمد شاکی مستر آرہم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اسم شبی کشمیر سے زل اسلام آباد توارکی مکام ویریناک سے مطالق رکھتا ہوں میرا طالب علمی سے میں مولانا کی تصانیف کا مطالق کرتا رہا ہوں اور سب سے جو فکرہ مجھے آرسالہ میں ملا وہ یہ تھا کہ نہ لڑنا ہی سب سے بڑی جنگ ہے لیکن دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ جنگ لڑنا جانتے ہیں تو اس نے میری زندگی بدل ڈالی اور مارکسزم جس کو تاریخ رد کر چکی ہے اور دین کی سیاسی تعبیر کا مطالبی کیا ہے میرے مرہوم مقفور بائی ایسے شیخ نے مولانا سے ٹیلی فون پر بات چیت کر کے بابری مجد کے بارے میں پوچھا تو مولانا نے تقریباً چار سفات پر اس کا جواب دیا متمین جواب دیا تھا اور انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کشمیر میں ہم کوارڈینیٹ ہوئے ہیں اور اس مشن کو آرساللہ کی مشن کو گرگر تک پہنچائے اور دعوت کا کام انشاءاللہ انجام مولانا کی دعاوں سے اور اللہ کے چاہنے سے ہم آئی تکمیل تک پہنچانے کے کوشش کریں گے ہم مولانا کی دعا کے طلبگار ہیں باقی بس مارشو مارشو اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام ہے فاروق آمد میں ابھی سٹوڈنٹ ہوں دوہزار تین سے میں میں آرساللہ کا مطالعہ کر رہا اور ماشاءاللہ بہت سارے باتیں وہاں سے میں نے اکس کیا ہیں اور الحمدللہ اس پر میں گامزن بھی ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ ارلی ایٹی سے ارلی سال کا مطالعہ کر رہا ہوں اس لکانت ناغ میں رہتا ہوں اور چاہتا ہوں کی روای و اللہ چائے حمدان مشن کا ایک پرزہ بہت اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے میں ریس رحمان میر میں ہوں کلگام ڈسٹرک میں رسول اللہ من tea میں دوستائیں اور چاہتا ہوں مجھ دعو dann السلام علیکم میرا نام سیید مشت سلسل اور میں سٹوڈنٹ ہوں میں ہمارکل کر رہا ہوں ہمارکل کر رہا ہوں اور اس مسلم کے ساتھ جدا ہوں میرے دیڈی مسٹر حوید اللہ حمید ان کے ساتھ تھی اپلیٹ السلام علیکم میرا نام گولامر میں انڈیسٹر کا نتناکہ ایک دور درازگاہ ہوں خیرم ناو سارہ میں رہتا ہوں اور میں ایٹی فور سے اردیس اللہ مشن سے وابستا ہوں ایٹی فور سے پہلے میری حالت یہ تھی جو اس گالب کے شہر سے آیا ہوتی ہے چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ پہچانتا نہیں قبیرہ بحرکو میں شکریہ اسلام علیکم میرا نام نزیر احمد نیانگرہ ہوں بیش بیارہ کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں اور دورزار پانچ سے اس مشن سے وابستا ہوں اور آگے بھی یہی کام کرنا چاہتا ہوں آپ پسکتا ہے مرسے امین خان اسلام علیکم حاضرانی مجلس میں ریٹائرڈ سیگریٹی کورس آفیسر ہوں بہت بڑکا ہوں امید تھی کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد گیر آ کر عبادت کروں لیکن یہ عبادت کا محفوم ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا جو آج تک بھی نہیں آیا البتہ چند سال سے میں حولانہ صاحب کا چھپک کبھی کبھی لٹریچر پڑھتا آیا ہوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرے دل کے خیالات ان کے خیالات کے اندر جلک رہے ہیں لیکن میں بہت بٹکا ہوا ہوں میں ایک حالی ایڈنٹیفکیشن رکھتا ہوں اسلام کی میں اسلام کے روح سے واقع نہیں ہوں کشمیر کے معاملات پر جب گور کرتا ہوں من ہی من میں تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی یہ مجالس کرنا بہت بہتر ہے لیکن ہمیں دعا چاہیے ہم ان کا لٹریچر وہاں بھی پڑھ سکتے تھے منگا کر پڑھ سکتے تھے ہم لیکن ہمیں بہت تمنا تھی کہ ہم ان کا ملاقات کریں گے ان کا ملاقات جب یہ اندر تشریف لائے ہم بہت امید کرتے تھے کہ یہ ہمارے سر پر بھی ہاتھ رکھیں لیکن ہمیں معلوم ہو ہم اس قابل نہیں میں پھر بھی ارز کرتا ہوں کہ یہ ہمارے حق میں دعا فرمائیں ہم اس قابل ہو جائیں ہمارے یہ حالات بدل جائیں ہم اسلام کے روح کو ہمارے حق میں دوتا ہے موسیقی 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 شاید علجسالہ کا عجرہ 1976 میں ہوا اس وقت سے میں برابر علجسالہ کر رہا ہوں 34 یارز تقریبا ہو گئے لیکن جزنہ احساس کرنا تھا شاید میں احساس نہیں کر پایا اب صرف مولانا سے دعا کا تعلق ہوں منام زہور آمدی سرنگر سے میرا تعلق ہے بیس سرنگر سے تقریبے میں علجسالہ کا مطالق رہا ہوں غلام حسن بھٹ مسٹر اقبال ڈاڑ السلام علیکم میرا ڈا محمد اقبال ڈاڑ ہے میں کپوارا کھنوارا سے آیا ہوں پور پیشلے چھ مہینے سے میں انڈین آرمی میں دعا کر رہا ہوں پور انشاءاللہ میں مولانا کتابیں کا کتابوں کا بھی میں مطالق کر رہا ہوں مسٹر سمیر احمد بھٹ نبی اسلام علیکم اور رحمت اللہ میں سمیر ہوں اور بسنس سٹریز کا سٹورٹ اسلام علیکم سائنس ان تکنالوجی میں میرے ساب سے کشمیر میں کوئی بیس دعا بار کھو سکتا ہے وہ اسلام علیکم انویسٹی سے ہی شروع ہونا چاہیے کیونکہ بیس فورتائل مندد یو مجھے 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 انتہائی ناموافق تھے تو آج اپنی اس انجمن میں اور بھی ستیار سیارے دیکھتا ہوں کبھی مولانا کی تحریر کے لئے راستے ناموافق تھے کشمیر میں آج تحریر نہیں بلکہ آج کاری بھی مولانا سے مستفید ہو رہے ہیں جب مجھے مولانا کی تحریر ملی سب سے پہلے جو کام میں نے کیا یہ تلاش کیا کہ یہ آدمی کیا زندہ ہے جب معلوم ہوا زندہ بہت خوشی ہوئی تو سب سے پہلے دیکھائیں اس کا ڈیٹا برد کیا ہے تب سے لئے کر آج تک میں دعائیں کرتا ہوں اللہ ان کے عمر کو دراز فرمائیں لیکن بہت کچھ مستفید ہو جائے تو میں مولانا کو سمجھتا ہوں کہ پاؤسٹیف ٹھنکنگ کا انٹرنیشنل ایمبیزڈر ہے تو ذاتی طور مجھے انتہائی فائدہ ہوا تو اسی پاؤسٹیف ٹھنکنگ کی وجہ سے میں نے زندگی کے بہت سے مراحل تائی کیے تائیلیم کے حوالے سے میں اسلام یونیورسٹی مدینہ منورہ میں کلیہ شریف میں نے گرائیویشن کی ہے تو وہاں بھی میں آپ کی کتابیں لے کر گیا اور انتہائی شوک سے زوک سے میں نے دنیا کے مختلف ممالک میں آپ کی کتابیں بیجی ہے اس کے بعد میں نے علی گڑھ میں پی ایج ڈی کا مقالہ بھی اسلام آئیٹ پیس کے حوالے سے ہی لیا یہ تو مولانا کی سونچ کا ایک فیض ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں دراز فرمائے اور ارسالہ مشن کو بھی کامیابی عطا فرمائے اور ریوائی اللہ شاہ یامدان مشن کو اللہ تعالیٰ ایک نیا مارل اثر حاضر میں ایک نیا مارل کے طور پیش کرے باخردہون الحمدللہ السلام علیکم مائنم اس سید امتیاز احمد بڑھ گام کشمیر میں سہمانم بتوست میں ساتجان لوگ سفیر میں بڑھ گام کشمیر میں بڑھ گامی سید امتیاز کسید ، سلام علیکم مولانا ساحب میں سے من مجھے میں سوال کے لئے امتیاز کسید بڑھ شک نوہز abilی امتیاز اسلام علیکم ملوانا ساحب میں شوبری رحمت کنیو میں نے سکوٹی بتایا ہے اور اگرے کے ساتھ، میں نے مسئلوں اور اس کا تائر推دار خوشی کی تزیر میں اور ہم نے کوئی کرسکتا کہ موت اس کا انجنر ہے اس کو کچھ رسولت کے بات قدعا میں دیا رسولت جائے میں نے اس باکنسی حقیقت جگہ سکتا جائے انشاء اللہ، میں بے اکیم اور شکر پر رہا ہوں اور ملانا صاحب اس نے اس کی اعتماد بھی دعا فرمائے تاکہ اللہ پاک مجھے دعوت کے کام میں پوری طرح قبول دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعالی علیہ وصحبی اجمعین وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحقیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُم مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرَ يَعْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمَفْلِحُونَ It was a great correlation اور میرا نام انظر احمد تانتر ہے میں بیروہ سے تعلق رکھتا ہوں I'm highly satisfied with the ideas of مولانا صاحب He has given us the positive way on which we can ہم ہم نے زندگی گزار سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس طرف مائل کر سکتے ہیں میں بہت بہت شکر گزار اور اس آدمی کا بھی ہوں جنہوں نے مجھے اس طرف مائل کیا ہے جو حمد اللہ حمد صاحب یہاں موجود ہیں اور مولانا صاحب سے عرض ہے کہ وہ ہمارے فیور میں دعا کریں کہ ہم کامیاب ہوں اور ہمارے خواہشات نیک خواہشات پوری ہو جائیں والسلام After this introduction I would like to invite some of the people to come here and share their experience تو میں سب سے پہلے مسٹر ایون خان صاحب کو بلانا چاہوں گا وہ ادھر آکے سب کے ساتھ اپنے ایکسپیئرنس شیئر کریں پھر خود کشمیئے کو These were the words of مولانا صاحب in response to the question ان دنوں میں جوان تھا جذبہ تھا جہاد کا بودھ سوار تھا مجھے لگا مولانا صاحب پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں ہم کیا سن رہے ہیں ان بعد میں جب آرے سالہ کنٹنیوز میں نے پڑا ایجنسی بے چلا رہا ہوں 89 سے خود بھی پڑا تو آج جب ہم فلائٹ میں آ رہے تھے میرا ایک دوست میری بھگرنا بیٹھا تھا مولا آیوک صاحب آپ تو teacher ہیں لیکن teacher لوگ vocal ہوتے ہیں آپ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہیں میں مزاق میں واپس دیا کہ مولانا صاحب مجھے ٹنگم کھلا رہے ہیں ٹنگم سے میری زبان بند ہوئی ہے اب کچھ بولنے کا موڑی نہیں ہے vocal ہونے کی بات ہی کیا ہے اب آدمی دیان سے پڑھتا ہے تو مجھے نہیں لکھتا اس conference میں جو اہم مشن پر ہم یہ آئے ہیں اس میں ہم اپنی وہ سر گزشت سنائیں اس میں main concern جو ہے جو ہم نے اب دریافت کر ہی لیا ہے تو میرا ذاتی تجربہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ بہت گئی ہے آپ بہت تھوڑی بچی ہے اب اگر کرنے کا کام ہمیں سمجھ آیا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے تو ہمیں ایک جھٹھ ہو کر اس مشن پر اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے اور دن رات محنت کر کے اسی مشن پر اپنا سب کچھ لٹامنا چاہیے اگر ہم اپنی آبیتیاں گزارنے پر اپنا وقت ضائع کریں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے رہی بات اب غیر مسلموں میں اپنی بات پہنچانی کی تو اس زمن میں ہم آج تک کچھ نہیں کر پا رہے ہیں دائیں میں جب دیکھ رہے ہیں تو ایک جماعت ایک طرف ہمیں بھگا رہی ہے دوسری جماعت اسلام کے نا پر ہمیں دوسری طرف اٹھا رہی ہے مجھے نہیں لگتا ہے اب ہمیں ایک صحیح راہ مل چکی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب ہمیں کوئی وقت ضائع کیے بغیر اسی مشن پر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر آگی چلنا چاہیے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن نبی کی بات ہے کشمیر میں حالات بہت خراب چل رہے تھے میرے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو کشمیر میں رہنا ہی نہیں ہے اگر آپ کشمیر میں رہیں گے آپ کو یہاں تو کسی اور جگہ جانا ہے اور اس کے لئے میرے گھر والے تیار نہیں تھے اور میرے گھر والوں نے ایک فیصلہ لیا کہ آپ کو تعلیم کے لئے باہر بھیجیا جائے گا اور یوں میں نے بی ایسی ایگری کلچر کے لئے مزفر نگر چودری چھوٹے رام پی جی کالیج میں میں نے ایڈمیشن لیا ان دنوں وہاں پہ اللہم اکبال میڈیکل کالیج میں ایک سالنا جلسہ ہو رہا تھا اور مولانا صاحب اُس جلسے میں شریک تھے اور میں نے خود اُس جلسے میں شرکت کی لیکن مولانا صاحب نے اُس جلسے میں کیا کہا اور اُن کی باتوں کو میں وہاں پہ پکڑ نہیں پایا صرف میں نے مولانا صاحب کو اُس وقت دیکھا یہ مولانا صاحب بی ایسی ایگری کچل کرنے کے بعد میں واپس سرنگر گیا تو وہاں ایک پرویٹ کمپنی میں نے جاب شروع کیا تو ایک دوست کی ایڈوائز پر میں نے اپنی تعلیم کو آگے جارے رکھنے کا فیصلہ کیا یوں میں نے نائنٹی سیون میں شعبہ اسلامیات کشمیر یونیورسٹی میں داخل لیا وہاں پہ مولانا صاحب کی دو کتابیں سیلیبس میں داخل ہیں ایک کا نام ہے دعوتی اسلامی اور دوسری خاتونی اسلام اور یہاں سے میرا اور مولانا صاحب کا اور الرسالہ کا رشتہ شروع ہوا اور مولانا صاحب سے پہلے جس نے مجھے سب سے زیادہ متصر کیا تھا وہ گلاہ احمد پرویز صاحب کا لٹریچر تھا اور میں ان کے بہت قریب جا چکا تھا لیکن جب مولانا صاحب نے آئیکال الرسالہ میں یوں لکھا کہ حدیث معارفت کی جڑ ہے تو وہاں سے میری پرویز صاحب سے تھوڑی سی ایک دوری بن گئی اور میں مولانا صاحب کی لٹریچر کے بہت قریب آگیا میری مولانا صاحب کے لٹریچر نے جو خاص چیز میرے اندر پیدا کی وہ کنسپٹ تھا سول کنسرن آف آخرت میں نے کہا کہ میری زندگی کا جو مقصد ہونا چاہئے وہ ایک آخرت کا مسئلہ اور میری زندگی کا جو اس وقت بھی مسئلہ ہے وہ آخرت کا مسئلہ ہے اور یوں مولانا صاحب کے الرسالہ کو میں نے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی میں نے دسٹک کپوپارا میں ایک لیبریری بھی قائم کی الرسالہ کی خود ایجنسی بھی لی اور بھی کئی ایجنسیاں وہاں پہ قائم کر چکا ہوں اور اس دوران مجھے دوہزار نو میں حج پر بھی جانے کا موقع ملا اور مجھے ایک پاکٹ ملا سی پی ایس ڈیلی سے جس میں کچھ قرآن شریف تھے اور کچھ لیٹریچر تھا میں ان لیٹریچر کو بھی ساتھ لے کر مدینہ گیا اور وہاں پر بھی میں نے گیر ملکوں سے جو حاجی صاحبان آئے تھے ان تک میں نے اس لیٹریچر کو پہنچایا مولانا صاحب کی لیٹریچر نے میرے اندر جو منقی جذبات تھی جو دوسرے کے حوالے سے نفرت تھی اس نفرت کو مولانا صاحب نے مولانا صاحب کی لیٹریچر نے نچوڑ کے باہر نکالا اور آج میں صرف ایک دائی کی حسیت سے اپنی مدو کے لیے جی رہا ہو السلام ڈاکٹر سید حسین ڈاکٹر شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم آسوالی جب میں جھا گا تو کل سے میرے ذہن میں ایک بات گوجھ رہی تھی کہ رسالہ نے مجھے کیا دیا تو جاگتے ہوئی میرے ذہن میں ایک بات آگئی رسالہ نے ہمیں صحیح طرز فکر دیا اس طرز فکر بس بات سوچتے ہوئے میں نے لکھا مولانا آپ نے ہمیں صحیح طرز فکر دیا یہ وہ فکر ہے جو قرآن حدیث سے معخوض ہے اس فکر میں شکر ہے شکایت نہیں انسانوں سے محبت ہے نفرت نہیں رواداری ہے مداہنت نہیں رحمت ہے دہشت نہیں مسیرت ہے کوتہ بھی نہیں نہیں اس سال دعویہ ورک کرتے ہوئے نشاد گارڈن میں دو ایکسپرنس بتا رہا ہوں ہمیں خوراک کرتا ہوں اپریل کا موسم تھا کشمیر خوبصورت تھا جبن پر تھا ہندوستان سے اور دیگر ممالک سے سیاہ کشمیر میں جوگدر جور آتا رہے تھے نشاد گارڈن کا ایکسپرنس ہے کہ لوگ میں دعویہ میٹرل آتنے ساتھ کے ساتھ بانتا تھا لوگ خوشی سے لے رہے تھے بلکہ بہت سارے لوگ میڈیا سے شکایت کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کی پکچر بہت گرم پیش کرتے ہیں حالانکہ یہاں 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 نہیں اسی گارڈن میں جب جولئے میں میں کام کر رہا تھا تو ہم نے جو وہاں بے وکفی شروع کی تھی ہمارے لوگوں نے تو لوگ سہمے سے جو لے رہے تھے سہمے تھے ایک ہموطر نے یہاں تک کہا میں پیس مشن سے متعلق کچھ بات کچھ لٹرچر دے رہا سنت یہ سب کتابوں میں ہے اور کہیں نہیں اور پریٹیکل نہیں ہے میں خود جو شرماندہ ہوں میں شرماندہ ہوا کہ میں یہ سمجھا سمجھا اس بات کا راز کہ صد ان سبیل اللہ کیا ہوتا ہے اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہوتا ہے جب ہم ہنگامہ شروع کریں تو اللہ کے راستے سے ہم لوگوں کو روک رہے ہیں دوسرا ایکسپرنس ہے جو واقعی میرے لئے سنشم خوشات تھا میر صاحب ہمارے ہاں یہاں ساتھ ہیں ایک دفعہ ایسی گارڈن میں میں نے ایک ملٹری والے ایک آرمی والے کو کچھ لٹریچر دینا چاہا اس نے لینے سے انکار کیا میر صاحب دیکھ رہا تھا انہیں کہ اب میرے ہاتھ دیجئے اس نے کہا ان کو کہا اے بیٹے ادھر سن ان کو بیٹے کے نام سے جو پکارا تو ان کی طرف متوجہ ہوئے انہیں کہ جو مولان کذب دیتے ہیں جو لوگوں کے دل موح لینے کا واقعی وہ بھی ہم ضرورت ہے جس کو ہم فیل نہیں کرتے ہیں جس کی طرح ہم کوئی توجہ نہیں کرتے بس یہی دعا ہے اللہ ہمیں اس مشن کے لئے قبول فرمائے ہماری یہ تھوڑی بہت کوششیں ان میں برکر فرمائے مسٹر ناظر الاسلام استاذی مربی و مرشدی حضرت موران مددلالی میرے عزیز و محترم بھائیو اور بہنو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہر سالہ مشن کی حوالے سے جو پہلی بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں بچپن سے ہی تلاش حق کی آگ میں جن رہا تھا میرے کالیج کے تین سال اس طرح گزرے کی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں رونا میرا معمول بن چکا تھا ایک دن بک اسٹال پر میری نظر ہر سالہ پر پڑی ہر سالہ کو ہاتھ میں لیا اور اس کے مزامی دیکھے تو اچانک مجبر یہ احساس غالب ہوا کہ خدا نے میرے لئے ہدایت و روشنی کا دروازہ کھول دیا ہے تب سے آج تک انہیں تیس سالوں سے ہر سالہ کے فیضان کو برابر تسلسل کے ساتھ جذب کر رہا ہوں اس کے فوراً بعد میں نے ہر سالہ کی حجنسی لی کیونکہ میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ارسالہ کو سمجھنے اور ماننے کا مطلب ارسالہ کی دعوتی مہم میں شریک ہونا ہے ارسالہ سے پہلے شاعری اور افسانے کی طرف میرا رجحان تھا اب شاعری بھی بھول گیا اور افسانہ بھی ارسالہ سے پہلے میں بحث تقرار کا زبردست عادی تھا ارسالہ نے مجھے الفاظ سے نکال کر ماننے کی دنیا میں پہنچا دیا جہاں خدا والے جلونے مجھ سے میرے الفاظ شہن گئے ارسالہ فکر کیا ہے ارسالہ فکر دراصل پیغمبرانہ مشن کی صحیح ترین تحبیر اور تشریح ہے جو اقل و فطرت کے ناقابل تردید دلائل اور شواہد برمجتمل ہے اس تحبیر اور تشریح کی بنیاد قرآن و حدیث اور سیرت کے برہائراز حوالے ہیں نکی بلواسطہ حوالے فکر آرسالہ قرآن کے مرکزی تصور توحید اور اس کے بنیادی تصورات آخرت رسالت اور دعوت کی تفسیر اور تفسیر ہے ارسالہ فکر کے اجزائی ترقیبی ہے سچائی کی تلاش بے آمیز حق کی دریافت معرفت خداوندی عجز کی یافت تز کے نفس اور دعوت اللہ ان مرحولوں سے گزرے بغیر کوئی بھی شخص حقیقی امانوں میں خدا والا نہیں بن سکتا حقیقی امان بللہ ایک انتہائی گہرہ راز ڈارکیسٹ میسٹری ہے جس کو سچی طلب اور خدا کی توفیق کے سوا کوئی بھی چیز کھول نہیں سکتی لیکن سچی طلب اور خدا کی توفیق کوئی سادہ معاملہ نہیں اس کے لئے آدمی کو نیا جنم لینا پڑتا ہے سچائی کیا ہے ایک سوال کا نام نہیں ہے بلکہ ہزاروں سوالوں کے مجمعے کا نام ہے ارسالہ فکر ان تمام سوالوں کا جواب ہے ارسالہ فکر آدمی کے ذہن سے تمام پردوں کو ہٹا دیتا ہے یہاں تک آدمی ظہری دنیا میں باطنی دنیا کو دکھنی لگتا ہے فکر ارسالہ ربانی حکمت اور ایمانی بصیرت کا خزانہ ہے جس میں دنیا کی حقیقی کامیابی اور آقرت کی حقیقی کامیابی کے راز پوشیدہ ہیں ارسالہ فکر آدمی کے جینے کی سطح بدل دیتا ہے وہ آدمی کو حقیقی اور لازوال خدا سے ملاتا ہے اس گہرے تعلق اللہ کی علامت کے طور پر آدمی کو این خاشا یعنی گریہ والی آنکھ کی نعمت حاصل ہو دیتا ہے اس کے بارے میں حضرت مولانا کا ایک تشریف قول قابل ذکر ہے اللہ کا ڈر آدمی کی آنکھوں کو شکالوت کر دیتا ہے مگر اللہ کے لئے بھیگی ہوئی آنکھ کی وہ آنکھ ہے جس کے لئے یہ مقدر ہے کہ اس کو تھندک حاصل ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں مجھے آرسالہ کے آتشین الفاظ میں صاحب آرسالہ کے دل کی دڑکنی ساف سنائی دے رہے اتنی آلہ الفاظ میں کلام کرنا ایک سچے دائی حق اور عارف باللہ کے سوا کے لئے ممکن ہے کیا آپ آرسالہ کے معنی میں ان آتشین قفیات کو پار رہے ہیں جو ہمیں پتہ دے رہے ہیں کہ صاحب آرسالہ درد دم میں پگل رہا ہے کیا آپ آرسالہ کے اوراک میں جا بجا ان لاتے لے مشکل ترین کام کو آسان ترین بنایا ہے اب ہمیں دائی حق بننے کے لئے سخت ترین مرحلوں میں سے نہیں گزرنا آئے خدا نے دور جدید میں حضرت مولانا سے تجدید و احیاء دین کا کام لیا ہے ان کے ذریعے قرآن و حدیث اور ان سے متلق انتہائی طاقتور لٹریچر وجود میں لیا ہے جو دنیا کے ذہین اور عالی تعلیمی افتر لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لئے کافی ہے کسی ادنا مبالغہ کے بغیر یہ ایک موجود حقیقت ہے لیکن اس کے لئے چشم دینہ چاہیے کسی نے صحیح کہا ہے آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دنوی رات ہے آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دنوی رات ہے اس میں بلا قصور کیا ہے آفتاب کا دائیانی حقی جماعت میں شامل ہونے کے لئے ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم اس لٹریجر کو حق سے غافل یا حق سے بے خبر بندگانے خدا تک پہنچا دے تا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں بری و زمہ ہوں اور لوگوں کے لئے عذر کی کوئی گنجاج باقی نہ رہے اس کے بعد جو لوگ اس کار نبوت میں شریک نہ ہو ان کی بدنصیبی اور محرومی کی کوئی حد نہیں ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس خدا ی کام کو اپنا ذاتی مسئلہ بنائے بلکہ اس سے بڑھ کر ہم اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیں ہم اپنی تمام صلحیتوں اور وسائل کو اس مشن میں لگا دیں تاکہ ہم ان ساتھ اتوں کے امیدوار بنیں تو ایسے لوگوں کے لئے خدا کے عام مقدر ہے اگر ہمارا یہ جواب نفی میں ہو تو آج سے ہمیں شہوری طور پر یہ تائے کرنا چاہیے کہ ہم اپنی آمدنی اور وسائل کا کتنا حصہ پرسنٹیج اس خدا کی کام کے لئے وقف کرنے کو تیار ہیں خدا کی بارگاہ میں کرنے کا محول ہے نہ کسی پہنی کا مسئل علیکم دکٹر مزفر ندوی اسلام علیکم سب میٹرک کر رہا تھا سیونٹی فائر میں تو اسی زمانے میں ہمارے خوکے آدمی میں تھے وہ سے ریٹائر آ چکے تھے تو انہوں نے اپنے دکان کھو ری کی کتابوں کی اس میں اٹھے سالہ لٹکہ ہوا تھا میں ان سے وہ شاید دور پر کر کرنا شروع کیا کیونکہ میٹرک کی زندگی سولہ سالہ زندگی بہت خام زندگی ہوتی ہے لیکن کچھ عوراق پڑھ کر میرے دماغ میں ایک زلزلہ سا آ گیا جو میں کتابوں آج تک پڑھتا آیا ہوں یہ ادھے سالہ ان سے بہت دیفرنٹ ہے اس میں پڑے گام ہے اس میں لفظی نہیں بہت ہے اور اس کے بعد جب میں ندوی آ گیا ندوی میں میری ایجنسی چلتی تھی بلکہ مجھے اپنے ساتھی کہا کرتے تھے کہ یہ مرانا خان صاحب کے ایجنٹ ہیں تو میں اپنے ساتھیوں کو رسالہ دیا کرتا تھا رسالہ نے مجھے کیا دیا مجھے نہیں اس عالم اسلام کو عالم اسلام کو نہیں تمام دنیا کو کیا دیا وہ اسلام کی تجدید ہے جو فقہ کی کتابیں ہمارے پاس ہیں متعداول جو فقہ کتابیں ہمارے دارلوم میں پڑھائی جاتی ہیں چاہے وہ جدید دارلوم یا قدیم دارلوم یا جو آپ نے آپ کو جدد پسند دارلوم کہیں ان میں بھی فقہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جہاں کہیں دعوت کا باب نہیں ہے مقاول حضرت مولانا یہ کتابیں اس زمانے میں لکھے گئی ہیں جب مسلمانوں کا اپر ہینڈ تھا انہوں نے اس ہی کنسپٹ میں ان کے عبواب بھی دائے گئے ہیں ان کے عبواب بھی لکھے ہیں اور جب اسلام کا جو آج مسلمانوں کا جب ڈاون فال ہو ان کا طور طریق کیا ہو پڑھنے کا سوچنے کا لکھنے کا اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا اس میں ہمارے فقی کتاب میں کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے یہ کریڈٹ اگر جاتا ہے تو حضر مولان کو جاتا ہے جو انہوں نے اس تجدید تجدید کا کام کیا اور اور احیائی دین میں ایک کنٹریبیشن ہے اس میں عالمی لیول پر کنٹریبیشن یہ ہے انہوں نے امام تائمیہ سے پہلے میں کہوں کہ یہ عموی دور کے بعد سے آج تک کسی کتاب میں یہ فکر موجود نہیں ہے یہ بالکل تجدید آنا فکر ہے اور دوسری اہم چیز جو مجھے لگی مجھے مجھے یہاں کچھ اپنے ایکسپرینس بتانی ہے ہم دل کو مرکزی افکار سمجھ دے تھے اور قرآن میں بھی ہے لہم قلوب لا افکہون بہا ولہم تو مرانا دل کو بلڈ کے سرکلیشن کے لیے کام کرنے کا ایک آلہ ہے لیکن وہ دل سے مراد دماغ لیتے ہیں کئی چیزیں میں نے خود کیونکہ میں بھی پچاس سال کے ہیں راگبہ سفانی کو میں نے کنسلٹ کیا دوسری رشن وہاں اس نے بھی دکھا کی بعض بڑے بھکمانے لکھا ہے کہ مانا ہو العقل والعلم والفہم والفراسہ وغیرہ تو جو سپریچولٹی یہاں سے ملتی ہے وہ دماغ کی سپریچولٹی ملتی ہے وہ برین کی سپریچولٹی ملتی ہے یہاں یہاں اس سپریچولٹی سے انسان کا برین بنتا برین جب بن جائے تو انسان کا سوچ بلد اور اور اگر دل ہم کہیں گے اسے جذبات آتے ہیں جذبات آتے ہو چلے جاتے ہیں لیکن اگر دماغ انسان کا ملل ہو جائے دماغ بن جائے سوچ فکر بن جائے تو اس کو کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی ہے اور بھی کچھ بات نہیں لگی چونکہ میرے اور بھی ساتھی ہیں تو مولانا کا شکر گزار ہوں صحیح معنی میں میرے ایسے مراحل آئے میں بہت جذباتی قسم کا شخص ہوں اتنے مراحل آئے مجھے یونیورسٹری میں کالجس میں جہاں اگر میں اپنی جذبات کے ساتھ چلتا تو میری حلاقت واجب تھی لیکن مولانا کا فکر میرے لیے گائٹ اور میرے لیے رہنمائی فکر کر رہی تھی جس کی وجہ سے میں تنازعات میں اور کسی چیز میں خاصے سے میں نے اپنے آپ کو بچایا اللہ تعالی ان کو بھی دراز دے اور ہمیں اس مشن سے چھوڑ دے اور دم حیات کام کرنی کی توفیق عطا کرے موسیقی